پریز اللہ حالیلویہ خود آمنی سمسی میں تمام بہنوں اور بھائیوں کی سلامتی ہو وفادار خدا کے حضور شکر گزاری کی دعا مانگتا ہوں جس کا وعدہ ہے جہاں میرے لوگ میرے نام سے جمع ہوتے ہیں میں ان کے درمیان میں موجود ہوں حالیلویہ سو جب بھی ہم اس قادر مطلق کے نام سے جمع ہوتے ہیں وہ ہمارے درمیان میں آ موجود ہوتا ہے بہت سے لوگ بہت سے کاموں کے لیے میرے عزیزو جمع ہوتے ہیں کچھ لوگ ناچ رنگ کے لیے کچھ لوگ عیب جوئی کے لیے کچھ لوگ لڑائی جھگڑا کرنے کے لیے کچھ لوگ نشہ بازی کرنے کے لیے اور بہت سے اماندار اس کے نام سے جمع ہوتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ خدا مند کی حضوری کتنی اہمیت رکھتی ہے آئیے میرے عزیزو آج وقت کو ضائع کیے بغیر ہم پھر سے اپنی رانمائی کے لیے خدا کے کلام پر نظر دھڑائیں گے آئیے میرے ساتھ نکالیے کرنٹیوں کا دوسرا خط کرنٹیوں کے نام لکھا گیا دوسرا خط اس کا بارہ باپ اور اس کی نومی آیت یہاں پر یوں مرکوم ہے مگر اس نے مجھ سے کہا کہ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے کیونکہ میری قدرت کمزوری میں پوری ہوتی ہے پس میں بڑی خوشی سے اپنی کمزوری پر فخر کروں گا تاکہ مسیح کی قدرت مجھ پر چھائی رہے خدا کے پاک کلام پڑے اور سنے جانے پر خدا مند کی برکت ہو بہت ہی ضروری اور خاص بات جس ٹاپک پر آج ہم غور کریں گے غور ہم اس بات پر کریں گے آج میرے عزیزوں کہ ہم خدا پر کتنا بھروسہ کرتے ہیں ہم خدا پر کتنا بھروسہ کرتے ہیں بہت سے لوگ ہونٹوں سے اس بات کو ادا کرتے رہتے ہیں کہ خدا مند تیرا فضل میرے لیے کافی ہے تیرا فضل میرے لیے کافی ہے اگر تو یہ بات آپ کے اندر سے نکلتی ہے روح جہاں بدن سے نکلتی ہے تو یقین جانئے کہ اس کا فضل میرے اور آپ کے لیے کافی ہے لیکن اگر اس بات کو محض ہم اپنے ہونٹوں سے ادا کرتے ہیں کہ خدا مند تیرا فضل میرے لیے کافی ہے تو یاد رکھئے ان لوگوں کی بابت جو صرف ہونٹوں سے خدا مند کی تمجید کرتے ہیں یا خدا مند کا شکریہ ادا کرتے ہیں خدا مند نے فرمایا کہ یہ قوم ہونٹوں سے میری ستائش کرتی ہے لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہیں زندگی کے اندر اتنے زیادہ امتحانات ہیں اتنی زیادہ مشکلات ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر ایک دن ایک نیا ٹارگٹ لے کر آتا ہے ہر ایک دن ایک نئی مشکل لے کر آتا ہے ہر ایک دن ایک نیا غم لے کر آتا ہے کیونکہ خدا مند کے کلام میں لکھا ہے کہ کل کی بابت فکر نہ کر بلکہ آج کا دکھ آج کے لیے ہی کافی ہے یعنی خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ انسان جو عورت سے پیدا ہوا وہ فانی ہے اور اس کی زندگی کے دکھ بہت زیادہ ہیں اس کے دکھوں کی فیرست چھوٹی نہیں اس کے دکھوں کی فیرست بہت بڑی ہے ہر روز ہم دکھ جھیلتے ہیں ہر روز ہم ایک نئی پریشانی کا سامنا کرتے ہیں غیر اماندار بھی کرتے ہیں اور اماندار بھی کرتے ہیں لیکن اماندار کیوں ان باتوں میں قائم رہتے ہیں کیوں گرتے نہیں کیوں غارب آ جاتے ہیں اماندار لوگ ہمیشہ خدا کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں اور غیر اماندار لوگ اپنے زور بازو پر بھروسہ کرتے ہیں وہ اپنی طاقت سے ان تمام تر حالاتوں میں سے نکلنا چاہتے ہیں اور وہ ناکام ہو جاتے ہیں ناکام ہو جاتے ہیں کبھی ہمیں اولاد کا غم آست آتا ہے کبھی ہمیں والدین کا غم آست آتا ہے کبھی ہمیں اپنوں کا غم ست آتا ہے فیملی کے اندر جو پلیننگ آپ نے کر رکھی ہے وہ پلیننگ آپ کے گھر میں پوری نہیں ہو رہی آپ اس بات سے پریشان ہیں اخراجات ہیں بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں وسائل آپ کے پاس موجود نہیں علم بھی ہے اقل بھی ہے لیکن ان باتوں کو لے کر کے ہم ان تمام تر معاملات کو کبھی بھی حل نہیں کر سکتے نہ علم سے نہ اقل سے صرف اور صرف ہم اگر ان معاملات کو حل کر سکتے ہیں ان الجنوں کو اگر ہم حل کر سکتے ہیں تو وہ صرف یسو مسیح ناصری کی دی ہوئی قوت سے یہ قوت ہمیں کس طرح سے ملتی ہے یہ قوت خدا مند کی حضوری میں بیٹھنے سے ملتی ہے جس طرح سے ایک باڈی بیلڈر اپنے وجود کو شیپ اپ کرنے کے لیے جم کا روح کرتا ہے وہ بیٹھ پر لیٹ کر اپنی باڈی کو سمارٹ نہیں بناتا باڈی کے کٹ نہیں بناتا روٹی کھالی بیٹھ پر سو گیا پانی پی لیا بیٹھ پر سو گیا اور جناب سوتے رہے سوتے رہے سوتے رہے نہ ایسا نہیں میرے عزیزو وہ جم میں جاتے ہیں کسرت کرتے ہیں ہیوی سے ہیوی بیٹ اٹھاتے ہیں اچھی گزا کھاتے ہیں اور بلکل تازہ گزا کھاتے ہیں اچھی گزا اور تازہ گزا اور جناب پھر اس گزا کو حضم کرتے ہیں پہلے گزا کھاتے ہیں پھر وہ اس گزا کو حضم کرتے ہیں ہماری کا مقلی کیا ہے ہماری کا مقلی یہ ہے ہم خدا کا کلام بھی سنتے ہیں تو بھی ان تمام تر باتوں کو یاد نہیں رکھ پاتے کیونکہ ہمارے ذہن میں اور بہت سی باتیں ہیں آپ نے بھینسوں کو کبھی دیکھا ہے بھینسے جب ایک مرتبہ چارہ کھا لیتی ہیں پھر وہ بیٹھ جاتی ہیں آرام سے چارہ کھانے کے بعد وہ اپنا موہ ہلاتی رہتی ہیں جگالی کرتی ہیں جگالی کرتی رہتی ہیں اس قدر کھانے کو نرم کر لیتی ہیں جناب وہ کہ کھانا آسانی کے ساتھ حضم ہو جاتا ہے جگالی کرنا ان کی نیچر میں شامل ہے ہم جب بھی خدا کا کلام سنتے ہیں خدا کا بندہ یرمیہ فرماتا ہے کہ میں نے تیرے کلام کو نوش کیا میں نے تیرے کلام کو نوش کیا وہ خدا کے کلام کو نوش کرتا ہے اور پھر وہ کہتا ہے تیری باتیں میرے دل کی خوشی اور خرمی ہیں حاللویہ تیری باتیں میرے دل کی خوشی اور خرمی ہیں اس کی تسلی اس کی خوشی کن باتوں میں ہیں خدا کے کلام پر وہ کہتا ہے میں نے تیرے کلام کو نوش کیا وہ ہمیں بھی یہی ہدایہ دے رہا ہے کہ جب بھی ہم خدا کا کلام سنیں جب بھی ہم خدا کے کلام کو نوش کریں ہم اس کی جوغالی ضرور کریں ہم اس کی جوغالی ضرور کریں میرے عزیزو بہت ضروری ہے جوغالی کرنے سے مراد آپ موں کو ہلانا نہیں جانور تو اپنے موں کو ہلاتے ہیں نا ہم نے اپنے موں کو نہیں ہلانا ہم نے ان باتوں پر غور کرنا ہے ان باتوں پر توجہ کرنی ہے ان باتوں پر دھیان دینا ہے معاملات اپنی جگہ ہیں آپ اپنی فکریں اپنے سر سے اتار دیجئے خدا نے یہ جو ذہن بنا دیا اس کے اندر معاملات تو پیدا ہوتے رہتے ہیں لیکن آپ اس طاقت کو دعوت دیجئے رل قدس کو دعوت دیجئے تاکہ وہ ان تمام مسائل پر غالب آئے اور میرے عزیزو یاد رکھئے کہ جب یہ طاقت آپ کے اندر ہوگی جب رل قدس غالب آئے گا تو آپ غالب آوگے مقاشفہ میں لکھا ہوا ہے جو غالب آئے آپ غالب کس طرح سے آ سکتے ہو میں غالب کس طرح سے آ سکتا ہوں رل قدس کی مدد کے بغیر میں غالب نہیں آ سکتا آپ غالب آ سکتے ہیں فکروں کے پہاڑ ہم نے کھڑے کر رکھے ہیں فکریں ہیں کہ ختم ہی نہیں ہوتی خدا کا بندہ تنگی میں دکھ میں مسیبت میں فاقوں میں کال کے اندر اور سمسار کیے جانے کے اندر اقرار کر رہا ہے کہ خدا مند تیرا فضل میرے لئے کافی ہے خدا نے کہا کہ میرا فضل تیرے لئے کافی ہے خدا کا بندہ کہہ رہا ہے کہ تیرا فضل میرے لئے کافی ہے وہ کہتا ہے کہ میں اپنی کمزوری پر فخر کروں گا تاکہ مسیح کی قدرت مجھ پر چھائی رہے پریز اللہ اور حالیلویہ ہم ہمیشہ اپنے زور پر فخر کرتے ہیں یہاں پر لکھا ہوا ہے ستائی جانے میں بے عزتی میں احتیاج میں تنگی میں وہ کہتا ہے کہ میں تو خوش رہوں گا کیونکہ میں جب کمزور ہوتا ہوں اسی وقت زور آور ہو جاتا ہوں پریز اللہ اور حالیلویہ جب میں کمزور ہوتا ہوں تو میں اسی وقت زور آور ہو جاتا ہوں کیوں جب ہم پیچھے ہٹتے ہیں مسیح ہمارے آگے آکھڑا ہوتا ہے میرے رزیزو ہم ہمیشہ معاملات کو خود فیس کرتے ہیں اس لیے ہمیں دکھ بھی جھیلنے پڑتے ہیں ہمیں شرمندگی بھی جھیلنی پڑتی ہیں ہمیں میوسی بھی اٹھانی پڑتی ہے اور ہمیں ظلیل و خوار بھی ہونا پڑتا ہے خدا کہتا ہے کہ اگر شرارت کر کے مکے کھائے تو کونسا بڑا کام کیا ہے میرے لیے اگر کچھ کیا ہے تو بتاؤ میرے زیزو اس زمین پر رہتے ہوئے ہم اپنی فکریں خود اٹھاتے رہیں گے ہم تھک جائیں گے اور جو تھک جاتے ہیں میرے زیزو وہ پیچھے رہ جاتے ہیں اور جو پیچھے رہ جاتے ہیں وہ دشمن کا تارگٹ بن جاتے ہیں آپ کو پتہ جو جانور اپنے جھنڈ سے نکل جاتا ہے الگ ہو جاتا ہے ایک تو وہ شکاری کا شکار بنتا ہے اور دوسرا وہ جانور جو کمزور ہوتا ہے وہ شکاری کا شکار بن جاتا ہے اب دیکھنا یہ ہے میرے زیزو کہ ہم کس طرح سے اپنے زندگی کے ہر معاملات میں خدا کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں کل ایک بھائی زبور گا رہے تھے کہ دکھان دے بھی لے تیری یہ ہوا سنے دعا تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی خدا تو سکھوں میں بھی سنتا ہے خدا تو خوشی کے اندر بھی اپنے لوگوں کی دعاوں کو سنتا ہے لیکن ہماری زندگی کا علمیہ یہ بن چکا ہے کہ ہم جناب اپنی خوشی اپنے طور سے سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں اور اپنے دکھوں کے اندر صرف خدا مند کو دعوت دینا چاہتے ہیں میرے سیزو یاد رکھئے آپ کی زندگی میں بیماری ہے آپ خدا مند کی ذات پر بھروسہ کیجئے آپ کی زندگی میں دکھ ہیں خدا مند کی ذات پر بھروسہ کیجئے آپ پریشان ہیں خدا مند کی ذات پر بھروسہ کیجئے آپ گھرے لو نہ چاکی کا شکار ہیں آپ خدا مند کی ذات پر بھروسہ کیجئے میہم بیوی کے آپس میں نہیں بنتی خدا مند کی ذات پر بھروسہ کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ خدا کے کلام کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی کیجئے آپ غالب نہیں آسکتے میں غالب نہیں آسکتا ہمارے اندر یہ quality ability نہیں ہے ہم کمزور ہیں بھلے ہم جتنی مرضی شیخیاں مارتے رہیں میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے اندر اس وقت جس باڈی بیلڈر کا سب سے بڑا ڈنڈ ہے نا وہ بھی کمزور ہے حالاتوں کے سامنے دشمن کے سامنے عبلیس کے سامنے لیکن اگر کوئی شخص تنکے کی مانند ہے اور اس میں رول قدس بستا ہے تو یاد رکھئے وہ دشمن کی ساری قوت پر غالب ہے اگر آپ ان باتوں کو فالو کریں یا اس بات کو سمجھیں تو آپ کو سمجھ آجائے گی کہ رول قدس کے اندر کتنی پاول ہے زندگی کے ہر ایک شعبے میں خدا کی ذات پر بھروسہ کیجئے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میری والدہ بہت بیمار تھی اور ڈاکٹروں نے انہیں جواب دے دیا کہ جناب یہ نہیں بچ سکتی ہمیں ایک ہسپٹل سے دوسرے ہسپٹل لے کے گئے دوسرے ہسپٹل سے تیسرے ہسپٹل لے کے گئے ان کو شگر بہت آئی تھی اور شگر بگڑ چکی تھی ان کی اور ان کو گینگرین کا زخم ہو چکا تھا ان کے پاؤں جو تھے ان پر گینگرین ہو چکی تھی ہم ڈاکٹر کے پاس جب گیا ہے تو انہوں نے کہا جی ان کا ہو سکتا ہے کہ پاؤں کاٹنا پڑے پاؤں کاٹ دیا اگر وہاں پر زخم رک گیا تو ٹھیک ہے ورنہ ان کے گٹنے سے لے کر ان کی ٹانگ کو کاٹنا پڑے گا میرے عزیزو میں تب بھی خدمت کرتا تھا میں خداوند کے حضور رویا میرے بھائی میری بہنے ہم نے اس دکھ کو خداوند کے سامنے رکھا ہم نے کہا خداوند تو سب کچھ کر سکتا ہے تو زوراور ہے ہم اپنی اس کمزوری میں خداوند تجھے دعوت دیتے ہیں اے قادر مطلق خدا تو ہماری مدد کر اور اپنی بیٹی کو شفا دے لوگ کیا کہیں گے اور یقین جانئے میرے عزیزو کیونکہ ہمارا سارا گھرانا جادوگروں کا گھرانا تھا اور لانتی گھرانا تھا اس لیے بہت سے لوگ جب ہم مسیحت میں آئے تو بہت سے انگلیاں ہم پر اٹھیں اور سٹل ابھی تک اٹھتی آ رہی ہیں بہرحال مقتصر بات کروں گا ہم نے دعا کی اور بدھ کے روز ہم عبادت خانے میں جمع ہوا کرتے تھے اور جناب ہم جب دعا کر رہے تھے تو میرے جو کہہ دے کہ میں نے تیری ماں کو شفا دے دی ہے اور پادی صاحب نے آنکھیں کھولی انہوں نے کہا کہ شفیق میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک فرشتہ تمہاری ماں کے پاؤں کو چھو رہا ہے اور جناب وہ سارا زخم ہیل ہو چکا ہے تمہاری ماں کا ٹانگ کیا ان کا پاؤں بھی نہیں گٹے گا خدا انہوں نے فرمایا ہے اور میں نے پورے ایمان کے ساتھ اس کلام کو رسیف کیا میں گھر آیا میں نے گھر آکے اپنے بھائیوں کو بتایا اور جناب اگلے دن ان کا آپریٹ تھا آپریٹ کرنے کے لیے جب ان کو آپریشن تھیٹر میں لے کر گیا وہاں پر جو بڑے پروفیسر تھے انہوں نے ان کے پاؤں کے زخم کو دیکھا اس سے پہرے میں بتایا چلوں کہ بی اے کی ایک سٹوڈنٹ تھی جس کے دونوں پاؤں پر گنگرین تھی ان کے دونوں پاؤں کاٹ دیئے گئے اور وہ بچی جو تھی وہ اپاہ جو کر باہر آ گئی اور اس کو دیکھنے کے بعد ایک مرتبہ ناومیدی اور میوسی نے ہم پر حملہ کیا اٹیک کیا تاکہ ہم ایمان میں کمزور ہو جائیں لیکن ہم نے دعا کی کہ خدا من تیری قدرت ہماری زندگی میں پوری ہو اور اس کلام کو ہم نے رسیب کیا جو تُو نے اپنے بندہ کی معارفت ہم سے کیا ہے اور جناب جب وہ پریشن تھیٹر کے اندر گئیں ان کو تھوڑی دیر کے لیے انہوں نے تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے باہر بھیج دیا انہوں نے کہا جی ان کے ٹیسٹ دوبارہ کروائے جائیں اور پروفیسر صاحب تھے انہوں نے ریکمنٹ کیا تھا فوری طور پر ان کے ٹیسٹ ہوئے آدھے گھنٹے کے اندر اندر ان کے سارے ٹیسٹ ہو گئے اور جب ٹیسٹ کی رپورٹیں انہیں دکھائی تو انہوں نے کہا جی آپ کو کس نے کہا ہے کہ ان کا پاؤں کٹے گا اور ہم نے اسی وقت خدا منت کی تمجید کی انہوں نے کہا جی کہ ان کے انگوٹے کے اوپر صرف ہلکی سی سکن ہے وہ ہمیں اتارنی پڑے گی چھوٹی سی جناب انہوں نے پٹی کی جیسے ایک سنی پلاسٹ بینڈج ہوتی ہے وہ لگا دیا اور ہم اپنی والدہ کو بالکل خیر خریے سے اپنے گھر لے گئے پریز اللہ اڈھالی لیا میں اپنی کمزوری میں مسیح پر فخر کرتا ہوں تاکہ اس کی قدرت میری زندگی پر چھائی رہے میرے عزیزو یاد رکھئے جب آپ اپنی کمزوریوں میں اپنے خدامن کو دعوت دیں گے جب آپ اپنی کمزوریوں میں اسے ویلکم کریں گے اور جب آپ اسے پکاریں گے خدامن مدد کرنے کے لیے تیار ہے اس نے کہا مانگو اس نے یہ نہیں کہا کہ نہ مانگو اس نے کہا ہے مانگو ہم دنیا کے اندر رہتے ہوئے اگر کوئی ایک دو چار پانچ یا دس مرتبہ ہم سے کچھ چیز مانگے نہ ہم بڑے فراغ بھی لوں گے تو دس مرتبہ دے دیں گے یارویں مرتبہ وہ ہم سے مانگے گا نا ہم جناب چڑھ کھائیں گے غصہ آئے گا میں لیکن خدامن کو غصہ نہیں آتا خدامن کہتا ہے مانگو میں تمہیں دوں گا کھٹ کھٹا ہو میں تمہارے لیے کھولوں گا دھونڈو تم پاؤ گے ہم یہ تینوں کام نہیں کرتے نہ ہم دھونڈتے ہیں کیونکہ دھونڈنے کی عادت ہمیں نہیں ہے ہم ہر چیز بیٹھے بٹھائے مانگنا چاہتے ہیں نہ ہم درست طریقے سے مانگتے ہیں اگر ہم مانگتے ہیں تو صرف جسمانی زندگی کی خواہش کی خاطر مانگتے ہیں اور کھٹ کھٹانے کی ہمیں عادت نہیں ہم نے ہمیشہ کک مار کے دروازہ کھولنے کی کوشش کی ہے اس لئے میرے عزیزو کلام کے تمام طرح رولز کے خلاف ہیں آئیے خدامن کے کلام کے رولز کو فالو کریں خدامن پر نگاہ کریں وہ زوراور ہے وہ مجھے بھی برکت دے گا وہ آپ کو بھی برکت دے گا ہر طرح کے بندروں کو توڑے گا اور آپ کو ہر طرح کی مشکل میں سے نکالے گا آمین خدامن آپ کو برکت دے God bless you all